ایت پہ ریلیز ہونے والی فلمیں خاص طور پر تیری میری کہانیاں کی کلیکشن کے بارے میں کافی چیمے گوئیاں ہیں اور بہت سارے یوٹیوب چینل جو ہیں اس کی کلیکشن کے بارے میں بہت ساری خبریں دے رہے ہیں لیکن آج میں آپ سے بکرائیت پہ پاکستان میں ریلیز ہونے والی فلموں کا حال چال بتاؤں گا اگر آپ نب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز بیرے چل سبسکرائب کرو اس سال ایت پہ پاکستان میں ٹوٹل دس فلمیں ریلیز ہوئیں پہلے چھے اردو فلمیں تیری میری کہانیاں آر پار بیبی لیشیس مداری وی آئی پی اور اللہ یار انہینڈ فراورز آف گوڈز یہ اردو فلمیں تھیں دو پنجابی فلمیں تھیں ایک ایک لادی دا ویا پاکستانی اور ایک کیری اون جٹا تھیری انڈیان اور ایک انگلیز فلم انڈیانا جونز یہ دس فلمیں جب ریلیز ہوئی ہیں ایک ہی دن میں صرف انڈیانا جونز جو تھی وہ جمعے کو ریلیز ہوئی ہے یعنی اید باسی کو باقی ساری فلمیں اید والے دن ریلیز ہوئیں اور ان دس فلموں کے لیے کتنے تھیٹر کتنے سینما پاکستان میں ویسی سینما کی طرح گنتیوں پہ ہے کراچی میں مشکل سے پانچ ایک چھے ملٹی پلیک سینما ہے جس میں ہر ایک اون این ایوریج تین سے چار رنگ میں سکرینز ہیں آپ خود اندازہ لگا سکتے کہ ان فلموں کے ساتھ کیا ہوتا ہو کیا ہوا ہوگا تیری میری کہانیاں کہ فرز ڈی کے بزنس کلیکشن کے بارے میں کافی خبریں سننے گئے ہیں اور ساری خبریں تقریباً ایک ہی دیں کہ پاکستان میں اس فلم نے 2.13 کروڑ کا اور انٹرنیشنلی 1.68 کروڑ کا بزنس کیا ہے لیکن یہ خبر بھی ایک دن کے بعد پھر پاکستان میں کوئی خبر نہیں آئی کسی بھی سورس سے کہیں پہ بھی پاکستان میں ان فلموں کے بزنس کلیکشن کے بارے میں کوئی خبر نہیں آ رہی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ساری فلموں نے آپس میں ہی ایک دوسرے کو تباہ کر دیا نہ ہمارے پاس اتنی آڈیاں سے دوستو میں یہاں پہ آج کی بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاؤں گا 13 اکتوبر 2022 جمعیرات کے دن فلم ڈی لیجنڈ آف مولاجر ریلیز ہوئی تھی وہ اکیلی تندھنا پورے پاکستان میں ریلیز ہوئی اور ایک طوفان کی طرح آئی تمام سیدما میں تمام شوز ہاؤس کھلتے اور اس فلم نے چار دن میں پاکستان میں تقریباً پانچ لاکھ سولہ ہزار نو سو ڈالر کا بزنس کیا اس وقت کے ڈالر کو پاکستانی روپے میں کنورٹ کریں تو تقریباً دس کروڑ کا یہ ہماری ٹوٹل مارکٹ ہے پاکستان کی تاریخ کی سب سے سپر ہٹ فلم نے چار دن میں صرف دس کروڑ کا بزنس کیا تو اب یہ نو فلمیں بھی چار دن میں مل کے کوئی دس کروڑ کا ہی بزنس کریں گی اس سے زیادہ کیا بزنس کر سکتی تھی بارہ کروڑ کر لیں گی چلیں اور ان سارے جھگڑے میں ایک فلم کیری آن جٹہ تھیری کیری آن جٹہ تھیری نے پاکستان میں ایسا بزنس کیا ہے جو پاکستانی فلموں کے لیے انتہائی خوفناک ہے کیری آن جٹہ تھیری انڈین ویب سائٹ پنگ بھی لاکہ حساب سے کیری آن جٹہ تھیری نے اس عید پر پاکستان میں دو لاکھ پچیس ہزار ڈالر کا بزنس کیا ہے جو پاکستانی روپہ میں تقریباً کوئی سارے چھے کروڑ روپے بنتے ہیں اور یہ سارے چھے کروڑ روپے کا بزنس اگر کیری آن جٹہ لے جائے گی تو باقی فلموں کو کیا ملا ہوگا ایک فلم لادے دا ویا تو ایسی ہے جیسے اتار دیا گیا اور باقی فلمیں ان کو ہارلی کوئی شو مل رہا ہے تمام فلموں کو ایک ملٹی پلیکس میں زیادہ زیادہ دن میں ایک شو مل رہا ہے اور مداری آر پار بی بی لیشیس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے صرف تیری میری کہانیاں کا تھوڑا سا ذکر اور تیری میری کہانیاں کا جو ذکر ہے وہ پروڈیسر اور ڈائریکٹر کی طرف سے اس طرح سے ہے کہ فلانے ادھاکار نے وزٹ کیا فلانا ادھاکار چلا گیا اور وہاں جلی اس پورے ہنگامے میں اگر پاکستانی فلم انڈسٹری کو کوئی سلور لائننگ ملی ہے تو وہ وہاں جلی ہے وہاں جلی یقیناً پاکستان فلم انڈسٹری میں ایک ہیرو کا اضافہ ہے اس وقت پاکستان انڈسٹری میں ایک پرانا رو دو نئی ایرو شان فواد خان اور ہمایو سعید تھے جن کو دیکھنے آرڈینس جاتی تھی اور اب وہاں جلی یقیناً اس میں وہ اپیل ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے لوگ جائیں گے لیکن ان سب فلموں نے آپس میں جس طرح سے ایک دوسرے بزنس کو خراب کیا ہے اس کو بیٹھ کے سوچنا ہوگا پاکستان میں پورے سال میں بیس فلمیں ریلیز ہوتی ہیں جس میں سے دس فلمیں آپ سال میں ایک دن ریلیز کر دیں گے چار چھے آٹھ فلمیں اید پہ ریلیز کی تھی دو فلمیں دفعہ ریلیز کر دیں باقی سال کے دو تین مہینے بعد کوئی ایک آٹھ فلم آتی ہے یہ جو سائیکل ہے اس سائیکل کو منیج کرنا پڑے گا ایک زمانے میں تقریباً ہر فرائیڈے کو ایک پاکستانی فلم آتی تھی اور اید پہ زیادہ زیادہ دو یا تین فلمیں آتی تھی لیکن اب تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اید پہ اپنی فلمیں ریلیز کر رہے لیکن اید پہ فلمیں ریلیز کرنے کے نہ اتنے تھیٹر ہیں نہ اتنی سکرینز ہیں اور نہ اتنا فوٹ فال ہے اور یہ اید پہ تمام پروڈوسرز نے اپنی اپنی فلمیں ایک ساتھ پیش کر کے آڈیوز کو بھی کنفیوز کر دیا اتنی زیادہ فلمیں تھیں کہ فلم پہ ریویو بنانے والے بھی تمام فلموں کو کور نہیں کر سکتے تھے کیونکہ آٹھ نو فلموں کو سینما پہ دیکھنے کا مطلب ہے کہ آپ کے تین چار دن سر سینما کے اندر گزر جائے کب اس فلم کو دیکھیں گے کب اس کا ریویو کریں گے یہی وجہ ہے کہ بہت ساری فلمیں مس ہو گئیں ریویو ہونے سے لیکن آگے کیا کرنا چاہیے میرے خیال میں پاکستان کو دو کام کرنے چاہیے کیریون جٹا کی جو سکسس ہے کیریون جٹا نے وہی کام کیا جو مولا جٹ نے یہا ہے مولا جٹ نے پاکستان میں خاص طور پر پاکستان کے بعد اس تمام بیلڈ میں جہاں پہ پنجابی سپیکنگ ہیں اس کو فتح کیا تھا اور کیریون جٹا نے بھی یہی کیا ہے انڈیا میں اس نے الگ طوفان بچایا ہوا ہے تمام پنجابی فلموں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے جو کہ پاکستان میں لوگ اس فلم کا انتظار کر رہے تھے کیریون جٹا ایک برانڈ ہے ایک اسٹیپلیش فرنچائز ہے اور اس کے تیسری کس کے لیے صرف اتنا کافی تھا کہ کیریون جٹا پاکستان میں ریلیز ہو رہی اور لوگ دیکھنے کے لیے پہنچ گئے اور پھر مزید کی بات یہ ہے کہ فلم دیکھنے جانے والے جو واپس آئے تو ماہوٹ پبلیسٹی بھی اسی فلم کو ملی کیونکہ اس فلم میں انٹرٹینمنٹ اور انٹرٹینمنٹ تھا جبکہ تیری میری کہانیاں تمام تر اسٹیلیش تمام تر خوبصورتی تمام تر سبجیک تمام موٹیویشن سب کچھ ہونے کے باوجود شاید کہیں نہ کہیں ماس کے لیے اپیل کم کر رکھتی تھی ہمارے پاکستان میں فلم انڈسٹری فلم میکرز ہوئے نا وہ بہت پڑے لکھے بہت قابل لوگ ہیں بہت اچھی فائن ٹوننگ ان کی سوچ ہے لیکن ان کو فلم بناتے ہوئے یہ بات یاد رہنے چاہیے کہ ان کی فلم عوام نے پیسے دے کے ٹکٹ خریدنا ہے اور عوام کو ان کو کچھ نہ کچھ عوام کے لیے بھی دینا چاہیے اگر وہ الیڈ کے لیے پڑے لکھے اور پڑے لکھے لوگوں کی فلمیں بناتے رہیں گے تو پھر اس کے عوام کا جو ڈسکنیکٹ ہے وہ صاف نظر آیا کیونکہ کوئی بھی فلم جو ہے عوام کو لوگوں سے کنیکٹ نہیں کر پائی اور اگر کسی فلم نے عوام کو کنیکٹ کیا تو وہ کیری آن جٹا تھی کیونکہ اس فلم میں لوگوں کو وہ تمام چیزیں مینی جو وہ دیکھنا چاہتے تھے ہستے رہے کھلتے کھلاتے رہے اور اپنے تمام پیسے وضول کر کے باہر آئے اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ کیا فلم تھی اب میرے خیال میں پاکستان انڈسٹری کے لوگوں کو بیٹھنا چاہیے سوچنا چاہیے پلان کرنا چاہیے کہ لوگوں کو کیا آفر کرنا ہے لوگوں کو کیا دکھانا ہے لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں لوگ مولاجٹ دیکھنا چاہتے ہیں لوگ کیری آن جٹا تھیری دیکھنا چاہتے ہیں پاکستانی آڈینس چوزی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو انٹرٹینمنٹ ویلیو مل رہی ہے ان کو اس فلم میں کچھ اچھا مل رہا ہے تو یہ اس کو بہت بے تہاشا دیکھیں گے ادر وائز یہ اس کو دیکھیں گے ہی نہیں یہ ہمارے ہاں آڈینس والی نہیں ہے جو ہر فلم دیکھیں یہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں اور ان کو پک اینڈ چوز کرنے والوں کو آپ نے بہت اچھی طرح سے ایسی چیز دینی ہے کہ جو یہ پک کریں اور اس کو دیکھنے جائیں ایک اور چیز جو پاکستان انڈسٹری نے بہت بری طرح سے مس کی ہے خاص طور میں مداری وی آئی پی اور لادے دا وی آج ٹائپ کی ان فلموں کے بارے میں لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ فلمیں آ رہی ہیں کوئی پروموشن نہیں کوئی اس پر مارکٹنگ پر کوئی خرچہ نہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی پاکستانی فلم ہے کب آ رہی ہے پاکستانی فلم کے بارے میں کوئی ریپورٹ نہیں ہے میں آپ کو ایک اور مزدگی بات بتاؤں کہ میڈیا کے معاملے میں پاکستان فلم انڈسٹری جو ہے وہ صرف انگلیش اخبار والوں کو انٹرویو دیتی ہے یا انگلیش اخبار والوں آپ کو پاکستانی فلموں کے ریویو صرف ڈان میں ایمیج میں پڑھنے کو مل جائیں گے یا ایکسپریس ٹرائیو بھی پڑھنے کو مل جائیں گے اس کے علاوہ اردو اخبار کے صافیوں کو یہ گھاس نہیں ڈالتے اور اڑ دو اخبار واقعہ صافی جو ہے پھر وہ بھی ان کے بارے میں زیادہ نہیں لکھتے تو یہ ساری چیزوں بھی مینیج کرنے پڑھیں گی عوام کو یہ تو بتائیں کہ آپ کے فلم آرہی ہے آپ کے فلم میں ہے کیا وہ اس کو دیکھنے کے لیے پلان منائے مداری یقیناً دیکھنے میں اچھی لگ رہی تھی لیکن اس پر سٹار پاور نہیں تھی جبکہ آر پاور آر پاور میں سٹار پاور تھی لیکن شاید وہ سٹار پاور تھوڑی سٹار پرانی ہو گئی تھی اور اب وہ لوگوں کو سینما پر لانے میں ناکام رہی اور لے دے کے اگر کسی نے اپیل کیا ہے پاکستانی فلموں میں تو وہ تیری میری کہانیاں میں وہاں جلی وہاں جلی ایک ریفریش سنٹیمنٹ وہاں جلی جو ہے وہ ایک ہوا کا نیا جھوکہ ثابت ہوا ہے اور اگر آپ کہیں پہ بھی تیری میری کہانیاں کے بارے میں کوئی بھی بات پڑھیں گے تو آپ کو صرف وہاں جلی کی بارے میں ہی بات ملے گی ہو سکتا ہے کہ وہاں جلی کی پی آر ٹیم جو ہے وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اس فلم کے ڈسٹیبیوٹر بھی وہاں جلی کو پروموٹ کر رہے ہیں جو ادھاکار فلم دیکھنے آ رہے ہیں وہ بھی وہاں جلی کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ اید جو ہے نا اور کسی کے لیے اچھی ہو یا بری ہو وہاں جلی کے لیے یہی بہت شاندھار تھی آج کا ویلوگ کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیے گا ملیں گے اگلے کسی ویلوگ کے ساتھ شکریہ